آپ لوگوں کے پاس پانچ لاکھ روپے نہیں ہے دو لاکھ روپے نہیں ہے ایک لاکھ روپے نہیں ہے پچاس ہزار روپے نہیں ہے دس ہزار روپے نہیں ہے جناب ایک ہزار روپے بھی نہیں ہے کم از کم آپ لوگوں کی پاکٹ میں ایک سو روپے تو ہوگا نا اگر آپ لوگوں کے پاس سو روپے ہے سو روپے کی انویسمنٹ ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا زبردست بزنس آدھیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک سو روپے کی انویسمنٹ سے شروع کرنا ہے یقین مانے ناظرین لوگ اس بزنس کو پانچ سے آٹھ لاکھ روپے کی انویسمنٹ سے شروع کرتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو اس بزنس کو صرف اور صرف ایک سو روپے سے شروع کرنے کا یونیک اور خفیہ طریقہ بتاؤں گا اور یہ طریقہ آج سے پہلے کسی بھی بندے نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی کوئی بندہ پاکستان میں یوز کر رہا ہوگا اور ہاں آپ لوگوں کے پاس زیادہ نویسمنٹ ہے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے جیب میں پانچ سے آٹھ لاکھ روپے ہیں ہم اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں مشینری خریدنا چاہتے ہیں تو پھر جناب ہم آپ لوگوں کوئی سی ویڈیو میں اس مشین کو خریدنے کا مکمل طریقہ کار مکمل سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو طریقہ کار بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ مشین کہاں سے کتنے کی خریدنی ہے اور پھر آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے اس مشین کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کون سا بزنس اور کیسے کرنا ہے راو مٹیریل کہاں سے خریدنا ہے راو مٹیریل کو لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس مشین میں کیسے آڑے کرنا ہے کیسے پروڈکشن ہوگی آپ لوگوں نے پروڈکٹ بنانے کے بعد کیسے ان کو سیل کرنا ہے کہاں پر آپ لوگ سیل کریں گے آپ لوگوں کو زیادہ پروفٹ ملے گا جناب اے ٹو زیڈ انفرمیشن آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے تو چلیئے ناظرین آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر بقاعدہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی سات نسلیں آپ کو دعائیں دیں تو آپ نوکری نہیں بزنس کیجئے اور کسی بھی قسم کے کاروبار یا مشینری کی مکمل معلومات کیلئے ہمارے بزنس کرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خاریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا زبردست بزنس لے کر آیا ہوں ایک ایسی یونیک مشین لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے آپ لوگ اپنے گھر سے بزنس شروع کر کے اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں پروفٹ کی منیوم اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ لوگ کم از کم اس مشین کو جناب استعمال کر کے ایک مہینے کا پانچ لاکھ روپے تک کا پروفٹ کما سکتے ہیں یقین مانے آپ لوگ پاکستان میں چھے سے ساتھ لوگوں کی کیٹاگری میں لس میں شامل ہو جائیں گے کہ جن لوگوں نے اس بزنس کو شروع کیا ہے اور ان کا مال ہاتھوں ہاتھ سیل ہو رہا ہے آپ لوگ بھی اگر اس مشین کو خرید کے بزنس کریں گے تو آپ لوگوں کا بھی مال ایسے ہی سیل ہوگا راکٹ کیسے سپیڈ سے آپ لوگوں کا مٹیریل آپ لوگوں کا مال سیل ہوگا تو چلیے ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ نے بزنس کون سا کرنا ہے مشین کون سی خریدنی ہے کہاں سے آپ لوگ خریدیں گے اس مشین کو مال آپ لوگ کیسے بنائیں گے تمام تر ڈیٹیل آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے ہیں تو ناظرین آج کا زبردست آریا آج کی یونیک مشین آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں نے جناب ربر بینڈ بنانے کا بزنس کرنا ہے ابھی آپ لوگ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ جناب ناصر روائی نے تو کہا ہے کہ ربر بینڈ کا بزنس آپ لوگ صرف اور صرف سو روپے میں شروع کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو دکھائی جانے والی مشین ہے وہ تو لاکھ روپے کی ملتی ہیں لیکن جناب ٹھہرئی ہے آپ لوگوں کے لئے سو روپے کا بزنس اسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ لوگ نے اسی بزنس کو صرف سو روپے میں کیسے شروع کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں اس مشین کی ڈیٹیل کے بارے میں جو بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اس کو میں اسی ویڈیو کا کسی بھی حصے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے اسی بزنس کو جناب سو روپے میں کیسے شروع کرنا ہے آپ لوگ ربر بینڈ بنائیں گے بھی پیکنگ بھی کریں گے مال بھی آپ لوگوں کا ہوگا مال آپ لوگوں نے خود کیار کرنا ہے صرف سو روپے کی انویسمنٹ سے اس کے لیے آپ لوگ نے جناب OLX اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اور اس کے سرچ بار میں لکھنا ہے ربر بینڈ میکیگ مشین لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کرنا آپ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ استعمال شدہ مشینیں آ جائیں گے ان میں سے جو بھی مشین آپ لوگوں کو پسند آتی ہے اس مشین کو آپ لوگوں نے خرید لینا ہے اس کا جو سیلر ہے اس سے رابطہ کر کے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو استعمال شدہ مشین یہ صرف اور صرف دو سے تین لاکھ روپے کی ریج میں مل جائے گی لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ناصر بھائی ہم نے صرف اور صرف سو روپے میں یہ بزنس کرنا ہے تو اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے صرف سو روپے میں اس بزنس کو کیسے شروع کرنا ہے جناب آپ لوگوں کے گھر میں کینچی تو ہوگی نا گھر سے کینچی اٹھائیے اور جناب موٹر سائیکل والی سائیکل والی جو شاپ ہے پینچر والی وہاں پر جائیں انہیں کہیں کہ جناب خراب جو ٹیوب ہے وہ دے دیں آپ لوگ موٹر سائیکل کی خراب ٹیوب لیں یا پھر سائیکل کی خراب ٹیوب لیں وہ آپ لوگوں کو سو روپے کی دو ٹیوبز دے دیں گے وہاں سے آپ لوگوں نے خراب جو ٹیوبز ہیں جن پر پینچر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے لانا ہے اور کینچی کی مدد سے بری بری کرک کر آپ لوگ نے ان ٹیوبز کو کاٹ لی رہا ہے مطلب روپڈ بینڈ کی شکل میں ان کو کنورٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے ان کو اچھی طرح واش کر لینا ہے مطلب ان کو آپ لوگ نے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ لوگ نے ان کو ڈرائی کرنا ہے ڈرائی کرنے کے بعد ان کی پیکنگ کر دینی ہے آپ لوگ نے یونیک سی پیکنگ کر کے آپ لوگ نے ان کی مارکیٹنگ کر دینی ہے آپ لوگوں کے علاقے میں پرچون کی دکانے ہیں آپ لوگوں کے علاقے میں ہول سیل ڈیلر ہے وہاں پر آپ لوگ نے جانا ہے اپنا مال دکھانا ہے ان کو کہنا ہے کہ بھئی آپ لوگ پہلے جو مال لے رہے ہیں ربر بینڈ کا اس سے ہم لوگ 50% آپ لوگوں کو سستا مال دے دیں گے یہ quality آپ لوگ چیک کر لیجئے آپ لوگ نے اچھی ربر بینڈ بنا لی رہی ہے تو اس طریقے سے ناظرین اگر آپ لوگ ربر بینڈ بنا کے اس کی مارکیٹنگ کریں گے تو زبردست طریقے سے آپ لوگوں کا یہ بزنس گروہ ہوگا اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس investment زیادہ ہے آپ لوگ بڑا سٹپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے جناب ساتھ اٹھ لاکھ روپے کی ایک مشین Khrained نہیں ہے سستی مشین آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ اڈائیس سے تین لاکھ روپے کی آپ لوگوں کو استعمال شدہ مشین مل جائے گی تو آپ لوگ استعمال شدہ مشین خریدیں یا آپ لوگ بلکل نیو مشین خریدیں آپ لوگ انہیں مشین خرید لی اس کے بعد آپ لوگ نے جناب ربر بینڈ بنانے والے جو رول ہیں وہ پرچیز کرنے ہیں یہ آپ لوگوں کے پاکستان کے لوقل منٹیوں سے بھی مل جائیں گی ربر بین بنانے والے جو رول ہیں وہ بھی پرچیز کر لیے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی راکر سائنس نہیں ہے اس مشین کو اپریڈ کرنا جناب آپ لوگ نے ربر بین بنانے والے جو رول ہیں اس مشین میں ایڈ کرتے جانا ہے اور یہ مشین کٹر کی مدد سے ان رولز کو کارتی جائے گی جتنا سائز آپ لوگ اس میں اڈجسٹ کریں گے اس لحاظ سے اتنے سائز کے اکورڈنگ یہ مشین اس کو کارتی جائے گی اس کے بعد آپ لوگ نے جناب اس کی پیکنگ کرنی ہے پیکنگ کر کے مارکٹنگ کرنی ہے ایک چیز آپ لوگوں کو بتانی ہے کبھی بھی آپ لوگوں نے ادھار پر مال نہیں دینا ادھار پر مال دیں گے تو آپ لوگوں کو لاؤس ہی ہوگا آپ لوگوں کا جب سٹارٹ اپ ہوگا سٹارٹ میں ہی آپ لوگ اگر ادھار دینا شروع کر دیں گے تو آپ لوگوں کا مال سیل تو ہو جائے گا لیکن آپ لوگ جناب ڈاؤن ہوتے جائیں گے آپ لوگ کوشش کریں سٹارٹ اپ میں ادھار سے آپ لوگ بچے تو امید کردیں آج کا زبردست بزنس آریہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ